بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں دوستو آج ایک سوال آیا کہ جمع کرتے وقت اگر عورت کا پستان دباتے ہوئے موں میں لتے ہوئے چوستے ہوئے اگر عورت کا جو دودھ ہے وہ موں میں آ جائے تو تو اس کا شرعی حکم کیا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب تو دوستو اگر جمع کرتے وقت عورت کے پستان موں میں لے کر آپ چوستے ہیں اور ان کو دباتے ہیں اور اگر چوستے اور دباتے وقت عورت کا دودھ آپ کے موں میں آ جائے تو آپ کو چاہیے دوستو کہ آپ اس کو فوراں تھوک دیں یہاں تک کہ اس کا ایک کترہ ہی کیوں نہ ہو حلق تک اس کو جانے سے روکیں کیونکہ دوستو ایسا کرنا حرام ہے اور عورت کا دودھ دودھ اس کا بچہ صرف دو سال کی عمر یا ڈائی سال کی عمر تاکی پی سکتا ہے اس سے بڑے بچے کو نہیں پلانا چاہیے کہ یہ پھر اس پر بھی حرام ہے دو سال سے کم عمر کا بچہ ہی عورت کا دودھ پی سکتا ہے شوہر ہم بستری کرتے وقت اپنی بیوی کے پستان کو دبات سکتا ہے چوس بھی سکتا ہے اور چاڑ بھی سکتا ہو لیکن اس وقت جب اس کے پستانوں میں دودھ نہ آتا ہو دودھ موں میں نہیں لے سکتا پی نہیں سکتا کیونکہ یہ حرام ہے دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ